فرم صاحب آپ کیا کہیں گے ہوش ربائن کشاف کیا گیا ہے ڈانلڈ ٹرم کی جانب سے انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمند کی جانب سے خوشی کا اظہار کیا گیا قاسم سلمانی کے انتقال پر یہ جو ٹرم کا ایک پہلی چیز ہم کل بھی ڈسکس کر رہے تھے پہلی چیز یہ ہے کہ امریکن جو پریزیڈنٹ ہیں اس لیول پر وہ جو بھی بات کرتے ہیں ایک تو وہ جھوٹ نہیں ہوتی وہ اپنی لوگوں کے ساتھ اور پبلک میں وہ جھوٹ نہیں بولتے وہ بڑے کلیر ہیڈڈ ہیں اس لاملے کا دوسرا اس کیو آپ نے کلپ سنوایا اس کے اندر تین امپورٹنٹ ٹیٹیں ہیں اس کے اندر ایک حصہ جسے لفظ استعمال ہوئے ہیں بگس مومنٹ اور بگس ہپننگ آف بائی لائیٹ اب ہمارے ہاں کیونکہ انگریزی کا اردو ترجمہ لفظ بلفظ جب یہ کرتے ہیں تو ان کو یہ آئیڈیا نہیں ہوتا کہ اس مطلب کیا ہے اس تکرے کا یہ فکرہ استعمال ہوتا ہے جب آپ اوگل ویلنڈ ہو یا آپ کے لیے ایک بہت بڑا ایوینٹ ہو گیا ہو جیسے میں کہوں کہ میری پیدائش کے دن was the biggest event the biggest day of my life در لیے سب سے بڑا لمحہ کینسی تھا سلانہ جس سے میرا بیٹا پیدا ہوا ایک تو لوگ اب اس کو کنکیوز کر رہے ہیں کہ کیا یہ خوشی کا اظہار ہے یا انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا لمحہ ہے اب اس کے اندر ایک نئی ایک پاکستان کے اندر تویٹر کی اوپر بھی اور اس کے اندر بھی ایک آپ دیکھیں گے جبکہ اس کا واضح طور پر اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی اوپر اس نے ایز ای پرائیم میشور پاکستان کاسم سلمانی جو جنرل کے ایران کے ان کی جو تھا جو اور بہت بڑے ووک آف نائٹ کے لیے اور سب سے بڑا سانیہ تھا اور ہماری ریجن کے لیے تو اس پہ ہی سٹیکس کہ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا لمحہ ہے سیکنڈی انٹرسٹنگ چیز جو ہے یعنی کہ میں اپنا دفتر چھوڑ دیا جب میں نے یہ سنا اور میں ہفتہ کے لیے سولیٹیوٹ کے اندر چلا گیا اب سولیٹیوٹ کا مطلب بھی سمجھانا پڑے گا بہت کاروں کو یعنی کہ اب تین چیزیں ہیں بگست دے بگست مومنٹ آف مائی لائف میں اپنا دفتر چھوڑ دیا جب میں نے یہ سنا اور میں پورا ون ویگ سولیٹیوٹ کے لیے یعنی جیسے میں کہوں کہ میری زندگی کا ایک بہت بڑا واقع ہے اور اس کے بعد میں نے ایک ہفتہ کے لیے بلکل سکون میں تنہائی میں چلا گیا سولیٹیوٹ لفظ اس کا معنی بھی سمجھانا ضروری یعنی یہ تو ہو گئی یہ تین جو سب سے خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ایک ریجنل بہت بڑی پولیٹیکل ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کی اور ہماری اور بہت بڑی پولیٹیکل پر ایک ایک لفظ کیمتی ہوتا ہے اور آپ کی انوالمنٹ کیونکہ ایران کے اور سورہ سا پیچھے چلے جائیں تو ریجن ہے ایران اخوانستان کے آپس میں کوئی ڈائیلوگ چل رہا تھا اس کے اندر اس طرح کی الفاظ کہنا اور ٹرمپ کا اس مومنٹ کیو پر آ کے اس چیز کو ایکسپریس کرنا بہرحال اگین ایک اس کیو پر کیا کہا جائے یا آپ اس سے مزید ہم کیا کہیں گے جس طرح آتی ہے کہ کسی بھی بڑے عوضے کی اوپر جب آپ کوئی بھی شخص پڑھتا ہے تو اس کے لیے اس عوضے کا احترام یا عوضے کا احترام ملہوزے خاطر رکھنا چاہیے ساتھ ہی رہی گا خورم صاحب سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے شکریہ